اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناجین آپ دیکھ رہے ہیں پرگیم کیو قائدہ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حافظہ روج اقبال پرگیم کیو قائدہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے آج کی جو ہماری کلاس شروع ہونے والی ہے اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اظہار مطلق کے بارے میں کہ اظہار مطلق کیا ہوتا ہے اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے قرآن مجید میں ہم اس کو کس سنا پڑھتے ہیں پرگیم کا آغاز کریں گے ناجین لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پرگیم کا مستقل حصہ بچے ہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں بچوں کی طرف انہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو کیسے ہیں آپ سب الحمدلہ جی بچوں تو جیسے کہ آپ سب نے سنا کہ ہم اپنی آج کلاس میں اظہار مطلق کے بارے میں پڑھیں گے کہ اظہار مطلق کیا ہوتا ہے کس طرح پڑھا جاتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی گزشتہ کلاس میں نون ساکن پڑھا تھا یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے قائدے میں پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد یا آجائے یعنی کہ حرف یرمالون میں سے کوئی حرف آجائے تو ہم وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے تو پرانے مجید میں چار لفظ ایسے ہیں کہ اگر نون ساکن کے بعد یا آجائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے بلکہ غنہ نہیں ہم اظہار کر کے پڑھیں گے ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے ہم کس طرح پڑھیں گے اظہار کر کے پڑھیں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے ہم وہاں ہونا تو وہاں غنہ چاہیے کیونکہ وہاں پر نون ساکن کے بعد حرف یرمالون میں سے حروفِ یرملون میں سے وہاں پہ یا آ رہا ہے غنہ ہونا چاہیے لیکن ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ وہاں پر ہم اظہار کریں گے یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور قرآن مجید میں چار لفظ پر ہم اس طرح کریں گے چار بار ہی یہ قرآن پاک میں آیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی پرائکنس بھی کریں گے آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں ناظرین آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں ہم بڑھیں گے اس ٹرین کی جانب میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل ٹھیک نیکس ورڈ کی جانب پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں بانون پیش بھن یعنی زبر یا بنیا بنیا نون دو پیشنن بنیا نون بنیا نون جی بلکل ٹھیک نیکس ورڈ کی جانب بڑھیں گے میرے ساتھ ملکے پڑھیں جی بلکل ٹھیک اب ہم ناس ورڈ کی جانب بڑھیں گے میرے ساتھ ملکے پڑھیں جی بلکل ٹھیک اب ہم بڑھیں گے بوٹ کی جانب جیسے کہ آپ سب کو بتایا گیا کہ قرآن پاک میں چار لفظ ایسے ہیں کہ اگر نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو ہم کیا کریں گے گھنہ کر کے پڑھتے ہیں جانب بڑھنائی ورہ وارہ اور حمایر judge کے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد یا آ جائے کیونکہ حروف یرملون میں سے تو یہاں پہ گھنہ ہوگا لیکن ہم یہاں گھنہ نہیں کریں گے آپ سب کو بتایا گیا کہ چار لفظ قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ اگر نون ساکن کے بعد یا اور واؤ آ جائے تو ہمیں وہاں پر ہنہ نہیں کرنا ہوتا بلکہ ہمیں اظہار کر کے ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے تو آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے سب سے پہلے اب یہاں پہ آپ سمجھیں کہ ڈال کے اوپر کیا ہے پیش ہے آپ سب جانتے ہیں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں ساتھ میں آپ دیکھیں نون ساکن ہے تو ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے ساکن حرف اپنے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر یہاں کے اوپر زبر یعنی کہ یا عالف زبر یا پڑھا جائے گا اور یہاں پہ قائدہ ہو رہا ہے علف مدہ کا تو کس طرح پڑھیں گے میرے ساتھ پڑھیں دنیا بلکل ٹھیک اس کے بعد ہم مڑھیں گے نیکس ورڈ کے جانب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں با کے اوپر پیش ہے نون ساکن ہے بعد میں تو یہ ملا کر پڑھا جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ قائدہ ہو رہا ہے علف مدہ کا کیونکہ علف سے پہلے کیا ہے زبر ہے علف مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ حرف پہ جو ہے وہ نون کے اوپر دو پیش ہیں تو دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تنوین بلکل ٹھیک ٹھیک ہے تو کس طرح پڑھیں گے میرے ساتھ پڑھیں بنیا نون بنیا نون آپ سب دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ بنیا نون اس طرح ہم نہیں پڑھیں ایک بار پھر سے پڑھیں بنیا نون بنیا نون بلکل ٹھیک نیکس ورڈ کی جانب بڑھیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں سوڈ سوڈ کے نیچے کیا ہے زیر آپ کو پی بھی جانتے ہیں کہ سوڈ کو ہم کے سرح پڑھتے ہیں پور یعنی کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں سوڈ کے نیچے زیر ہے نون ساکن ہے بعد میں تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے اس کے بعد یہاں پر قائدہ ہو رہا ہے علف مدہ کا اور پھر لاسٹ میں آپ دیکھیں دو پیش ٹھیک ہے تو ملا کے میرے ساتھ پڑھیں مل کر میرے ساتھ پڑھیں سن و نون بلکل ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے قوف تو یہ جو ٹو ڈارٹس والا قوف ہوتا ہے اس کو ہم کے سرح پڑھتے ہیں پور یعنی کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں بلکل ٹھیک تو یہاں پہ سب سے پہلا دیکھیں اس کے قوف کے نیچے زیر ہے اور ساتھ میں نون ساکن ہے تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف کے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے علف مددہ کا ہم علف مددہ کا قاعدہ ہو رہا ہے علف سے پہلے زبر ہے مددہ کو ہم کتنا کیچ کے پڑھتے ہیں ایک علف کے مقدار کیچ کے پڑھتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہیں نون اور نون کے اوپر ہیں دو پیش میرے ساتھ مل کے پڑھیں بلکل ٹھیک اب ہم جسے پڑھیں گے میرے ساتھ ملکہ آپ پڑھیں بلکل ٹھیک نیکس ورڈ پڑھیں گے با نون پیش بن با نون پیش بن یا الف زبر یا بنیا نون دو پیش نون بنیا نون جی نیکس پڑھیں گے سقود نون زیر سقن وعو الف زبر و سقن و پھر سے پڑھیں سقن و نون دو پیش نون نون دو پیش نون سقن وانن سقن وانن جی ناس پڑھیں گے قن وانن جی بلکل ٹھیک مجھے بتائیے آپ سب کو سمجھ آیا جی بچان تو ابھی جہاں ہمیں یہ قائدہ پڑھا وہ ہم نے پڑھا اظہار مطلق کا یعنی کہ قرآن پاک میں چار لفظ ایسے ہیں جہاں پر ہمیں یہ قائدہ جہاں پر یہ قائدہ ہوگا اب جسے آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو ہونا تو غنہ چاہیے ادغام ہونا چاہیے غنہ کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے لیکن ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ ہم کیا کریں گے ہم ظاہر کریں گے ہم اظہار کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ سب کو سمجھ آیا اب ہم نے اظہار کا پڑھا اب ہم پڑھیں گے سکتہ کا قائدہ کہ سکتہ کیا ہوتا ہے قرآن مجید میں اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے تو سکتہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے یعنی کہ بغیر سانس ٹوٹے تھوڑی دیر رکنا ٹھیک ہے اسے ہم سکتہ کہتے ہیں یعنی کہ ہماری آواز کو ہم تھوڑی دیر ہم روکیں گے اور پھر اسی سانس میں ہم آگے پڑھیں گے تو آئیے پہلے ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی پیکٹس کریں گے اس ٹرین پر بڑھیں گے میرے ساتھ مل کر پڑھیں واؤ زبروہ واؤ زبروہ قوف یا زرقی قوف یا زرقی وقی وقی لام زبرلا وقیلا میمنون زبرمن وقیلا من وقیلا من جی بلکل ٹھیک اب آپ یہاں پہ سٹرین پہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر کیا ہے سکتا واجب ہے پرانے مجید میں آپ سب کو بتایا گیا کہ چار قامات ایسے ہیں جہاں پر سکتا واجب ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کا مطلب بھی بتایا گیا اب آپ ملکہ میرے ساتھ پڑھیں جی رو الف زبروہ رو الف زبروہ قوف دو زرقن قوف دو زرقن رو قن سکتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر ملکہ میرے ساتھ پڑھیں وقی لمن رو قن وقی لمن رو قن جی بلکل ٹھیک نیکس ورڈ کی جانے پڑھیں گے میرے ساتھ ملکہ پڑھیں کاف لام زبرکل کاف لام زبرکل لام الف زبرلا لام الف زبرلا قل لا قل لا با لام زبربل با لام زبربل قل لا بل قل لا بل رو الف زبر رو رو الف زبر رو نون زبرنا نون زبرنا قل لا بل رونا قل لا بل رونا جی بلکل ٹھیک نیکس ورڈ کی جانے پڑھیں گے میرے ساتھ ملکہ پڑھیں میم میم زیر مم میم میم زیر مم میم را زبر مم میم را زبر ممم میم را زبر ممم ممارک دینہ ہا کھڑا زبرہا زال الف زبرزا هذا ممارک دینہ هذا بلکل ٹھیک نیکس ورڈ کی جانے پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں جی عین زیرعی عین زیرعی واو زبروہ عیوہ جیم دو زبرجن عیوہ جن عیوہ جن قوف یا زبرقج یا زیری یا زیری قیجی میم دو زبرمن قیجی من قیجی من عیوہ جن عیوہ جن عیوہ جن قیجی من جی بلکل ٹھیک اچھا پڑھا ہم پڑھیں گے بورٹ کے جانب میرے ساتھ سب سے پہلے آپ دیکھیں ہم نے ابھی کیا پڑھا سکتہ پڑھا سکتہ پڑھا سکتہ یعنی یہ واجب ہوتا ہے قرآن مجید میں چار جگہ پر سکتہ واجب ہے سب سے پہلے آپ سب جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں واو کے اوپر کیا ہے زبر ہے اور پھر یہاں پر یا مدہ کا رول اپلائے ہو رہا ہے یا مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے ہم اس کو ایک علیف کے مقدار کیچ کے پڑھیں گے پھر لام کے اوپر ہے زبر یعنی کہ حرکات اور پھر میم نون زبر من کو ہم ملا کے پڑھیں گے کیونکہ میم اوپر زبر آ رہا ہے اور ساتھ میں نون ساکن ہے ساکن حرف جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں اور یہاں سب سے پہلے دیکھیں سکتہ ہے ہم یہاں پر کیا کریں گے رکیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں اپنی سانس نہیں توڑنی ہے ٹھیک ہے ہمیں تھوڑی دیر رکنا ہے یعنی رکتے ہوئے ہمیں اسی سانس میں آگے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں رو علف زبر رو علف مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے اور پھر لاش میں آپ دیکھیں قوف ہے قوف کے نیچے کیا ہے دو زیر میرے ساتھ ملکے پڑھیں وَقِلَ مَن رَوْقِن وَقِلَ مَن رَوْقِن جی بلکل ٹھیک نیکس ورڈ کی جانب بڑھیں گے سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں کاف کے اوپر زبر ہے ساتھ میں دیکھیں لام لیکن لام کیا ہے مشدد ہے آپ سب جانتے ہیں مشدد حرف کتنی بار پڑھتے ہیں مشدد حرف کو ہم دو بار پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بار جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور دوسری بار خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں با لام زبر بر یہ بھی ملا کر پڑھا جائے گا لام ساکن ہے اور ساکن حرف جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے پھر یہاں پہ سکتا ہے تو ہم یہاں پہ رکیں گے لیکن اسی سانس میں ہم آگے پڑھیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ الف مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ نون کے اوپر کیا ہے زبر تو زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں حرکات کہتے ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں بلکل ٹھیک نیکس پڑھ کے جانے پڑھیں گے اس پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں میم کے نیچے کیا ہے زیر ہے اور پھر نون ساکن لیکن ساتھ پہ میم مشدد ہے تو آپ میم کو کس سے ملا کے پڑھیں گے میم سے ملا کے پڑھیں گے اور کیونکہ میم مشدد ہے تو ہم اس کو گھنے کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں غوف کے اوپر زبر ہے دال کے نیچے کیا ہے زیر اور پھر یہاں پہ قائدہ ہو رہا ہے نون علف زبر نہ پہ الف مدہ کا قائدہ ٹھیک اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں سکتا ہے تو ہم یہاں پہ اسی طرح کریں گے ہم رکیں گے لیکن ہم اسی سانس میں جو ہے وہ آگے پڑھیں گے اور پھر یہاں پہ ہا کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر کھینچ کے پڑھتے ہیں ایک الف کے مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں لال الف زبر زہا پر بھی الف مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے میرے ساتھ ملکے پڑھیں بلکل چیک کلاس پڑھیں گے سب سے پہلے دیکھیں عین کے نیچے زیر ہے اور واؤ کے اوپر زبر پھر جیم کے اوپر دو زبر ہے یعنی کہ تنوین کی دو زبر ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں سکتا واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کسنا کریں گے رکھیں گے لیکن اسی سانس میں ہم آگے پڑھیں گے پھر آپ دیکھیں خوف ہے خوف کے اوپر زبر لیکن ساتھ میں کیا ہے یا مشدد تو یا کتنی بار پڑھا جائے گا دو بار پڑھا جائے گا اور پھر میم کے اوپر کیا ہے دو زبر ٹھیک ہے تو میرے ساتھ پڑھیں عیوجہ قیجیمن عیوجہ قیجیمن بالکل ٹھیک تو مجھے بتائیے آپ سب کو سمجھ آیا جی ہم نے سب سے پہلے کون سا قائدہ پڑھا اظہار مطلق کا قائدہ اور پھر ہم نے پڑھا سکتا کا قائدہ تو میں امید کرتی ہوں آپ سب نے بہت اچھے سے سمجھا ہوگا جی ناظرین تو یہ تھی ہماری آجی گلاس میں امید کرتی ہوں آپ سب نے بھی بہت اچھے سمجھا سیکھا اور جانا ہوگا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے پریام کے اختتام میں اچھی بات سیکھتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اچھی بات کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے اسی کے ساتھ ناظرین پریام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا میں آپ تمام دیکھنے والوں کا اور ساتھ یہاں موجود بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ سے ملاقات ہوگی نیکس کلاس میں جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ